موسیقی 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 راگ سابق یہ بتائیے سب سے پہلے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں رمضان المبارک کیسا موقع ہے کس طرح سے ہم اپنے کولیسٹرول دل کی بیماریوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس سے دور شکریہ میرا خیال اللہ بہت اچھا اپنے موضوع چھیڑا ہے رمضان ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو ہر لحاظ سے استفادہ کریں روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی غزہ میں کمی کرتے ہیں جس کا پورا یعنی آئیڈیا ہی اس کا ہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے غزہ جو ہے اس میں کمی کریں اور کچھ بھوک احساس پیدا کریں ہمیں زندگی میں تو جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی جو کولیسٹرول اور جسے ڈائیٹ عام طور پہ کھاتے ہیں اس کو اس کی مقدار بھی کم کریں اور اس کی جو نویت ہے اس میں تبدیل لیں لیکن افسور سے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ رمضان کا مہنہ لوگ آویل کرتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے اور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور سپیشلی جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈائیٹ کو ریگولیٹ کریں اور اپنے گلیسی میں کنٹرول کو امپروو کریں اس میں میں نے ایک پروگرام شروع میں کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کو رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے دو اجازے ایک تو یہ کہ جتنی میڈکیشن کی مقدار ہے اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کے ضرورت ہوتی ہے کچھ افتاری ملنی ہوتی ہے کچھ سہری ملنی ہوتی ہے اور دوسرا جو اسپیشی ڈیابیٹک ہوتے ہیں ان کی کیلوریز کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اور سب سے امپورنٹ بات یہ دیکھیں ہوتی ہے کہ خدا نخوضہ کنی گلوکوز لیول کم نہ ہو جائے اتنا کم نہ ہو جائے کہ ان کے لیے کومہ میں چل جائیں خطرناک ثابت ہو تو تیسری جو بات بہت امپورنٹ ہے وہ ہے منشیات یا سموکنگ ہوارا تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان سموکنگ کو ترک کرنے کے لیے بھی ایک ریزولوشن کر سکتا ہے کہ یہ ایک بہنہ میں نے آج سے سموکنگ نہیں کرنی آئندہ سموکنگ نہیں کرنی تو ایک میں جب نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گیارہ مینے باہر باقی جو ماندہ گیارہ مینے اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور احمد بھی دے اور کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو رمضان میں وہ کوٹ سموکنگ کرتے ہیں اور وہ کٹی رہتی بلکل ہم نے ابھی دو دن پہلے میں قطع خلامی ماں دو دن پہلے ہم نے ابھی پرگرام کیا کوٹ سموکنگ کے حوالے سے کہ رمضان میں مبارک ایسا موقع ہے اب یقین کیجئے بہت سارے لوگوں نے مجھے ٹیلفون کیا ہے کہ ان کے شوہر نے یا ان کے بھائی نے یا ان کے والے صاحب نے اسی دن فیصلہ کیا ہے کہ آج سے میں سموکنگ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی تو مردانگی ہے ڈاکٹر صاحب اجازت ہے تو کال لے لیں اصغر علی صاحب ہمارے اس پرگرام کے انتہائی قابل احترام ویور اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جناب علی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں پروردگار آپ کو اسی طرح ہستا مسکلاتا رہے رکھے یہ میری دعا ہے مقفیرت کا عشرہ چلنا ہے خاص کر آپ کے موزس اس ٹاکٹر صاحب جو آج تشریف لائے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے بھی کہوں گا کہ میرے لئے مقفیرت کی دعا کریں بے شکل لکھ صاحب آپ نے آج کا موضوع دل کے حوالے سے رکھا ہے اور میں بھی اس مرض میں مقتلا ہوں لیکن یہ تو باقاعدہ مجھے سٹین لگ چکے بلٹ پی شیئر شوگر سب چل رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے احسان سے میرے روزے تمام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مروردگار اگر انسان کوشش کرے نا ڈاک صاحب اور سلک کنفیڈنس کو اپنا جیسے عام دنیاوی طور پر وہ چلاتا ہے اس ماہ مبارک مہینے میں بھی اگر وہ فیصلہ کر لے تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے سگرٹ چھوٹ گئی ایسے روزہ چھوٹ جائے روزہ نہیں چھوٹ سکتا ڈاک صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال پوچھنا ہے میری بحث درہ لمبی ہو جاتی ہے لوگ مجھے کہتا ہے کہ تم فلوسوفر ہے لیکن ایسا نہیں ہے میرے دل کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں میں شیئر کر لیتا ہوں ڈاکٹر شہداد صاحب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کے دنوں میں ایک میرا سمجھے بھائی ہے مسلمان بھائی ہے لیکن وہ پیرلائز کے اندر مفتلا ہے اوکی اور اس کو اس کو میں ابھی دیکھنے گیا تھا چار پانچ دن پہلے تیمارداری کے لیے گیا تھا ذرا محبتیں ہیں تو جانا پڑتا ہے دے شک اس کو وہی علامات وہ ظاہر کر رہا ہے جو میرے ساتھ ہوئی تھی تو کیا آپ مجھے رائے دیں گے کہ میں اس کو ہارٹ پیشنٹ کے طور پر کسی کون سی علامت کیا علامتیں ہیں آپ کے خیال میں وہ ماشاءاللہ کاروبری اعتبرہ بلکل پرسکون ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے اور آرام دے کام کرتے ہیں نہیں تو علامتیں کیا آپ کو علامتیں وہی تھی جو مجھے سینے میں در دونا کبھی پسینے تھنڈے چھوٹ جانا ایک دم کبھی جسم کا کام نہ کرنا تو میرے بچوں نے مجھے دبل دستی لے گے گئے دبا میں تو وہاں مجھے ڈاکٹر خفیش صاحب نے اور ڈاکٹر نیام آترم آئے تو انہوں نے میرا آپریٹ کیا تو آپ مجھے رائے دیں گے کہ میں اس کو یہ ٹرسٹ کروانے کی لے جاؤں ٹھیک ہے بہت بہت اچھا سوال ہے آپ کا ایک اور کالر لے 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 جی جی گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپورٹ ہے ڈاکٹر علی امران صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر شہداد اور سر اسلام علیکم آپ کو سر یاد ہوگا ایک بہت میں نے میرے سوڈنٹس کو کالیج کرانچ انسٹیٹوٹ آف ڈاکٹر شہداد اور سوڈنٹس دار سب میں آپ کو پیشان گیا ہوں اسلام علیکم آپ خیہت سے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک مطلب مصرہ بڑا در کی دوا پائی اور در دل لا دوا پایا اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس کی وجوہات میں فیزیکل سوشل اور سپریچول ڈائمینشن ہیں فیزیکل تو سب کو ہی پتہ ہیں بھئی اکسسائی دنا کرنا متوازن گزہ نہ کھنا تمباک و نوشی مناسب وقت نہ سونا اور جو سپریچول ڈائمینشن ہے جس میں رمضان میرا خیال اس پر توجہ دیتا ہے آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالنے جیسے لالچ حسد کینا بغض غیبت ایک دوسرے حقوق کی پامالی کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ آج ہماری امراض حقوق کو ادا سکنا میں سمجھتا بلکل صحیح میں نوجوان نسل کے حوالے سے اس لیے کہوں گا کہ آپ تو جس نسل سے پرانی تھی جو چلتی بھی تھی ان کو پیغام دیں جو انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں سب عشق کرتے رہتے ہیں اور ایسا عشق جو میرا خالد دل و دماغ دونوں کو نقصان دیتا ہے بس آخر میں اس بات پر ختم کروں گا کہ 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 جو یہ سموکنگ کا بھی ڈاکٹر شہداد کہہ رہے تھے اس پر ایک شہر بہت اچھا ہے شہر اسی لیے کہا گیا ہے دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داخل سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراب سے میرا خلق ہر دلی ہوتا ہے بس اس پر اجازت جاتا ہوں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہتیار رکھیں بھی دوست ہیں جن کو فالج ہو چکا ہے اور یعنی کچھ حد تک معذور ہیں اور وہ ویلچیئر پہ ہیں یا بیڈ ریڈن ہیں اور ان کو کچھ پسینے آ رہے ہیں یا کچھ سینے میں کبھی درد ہوتا ہے دردیے احساس کر رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ درد جو ہے وہ ہاتھوں میں جاتا ہے کبھی جبڑی کی طرف جاتا ہے یا صرف ایک جگہ رکھتا ہے اور کس طرح رلیو ہوتا ہے کچھ انٹرسٹر رلیو ہوتا ہے ان کا جو سوال کا موسطق دیئے تھا کہ کیا ان کو کسی ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے دیکھیں اگر دیکھیں انیسسری پسینے آنا جو ہے اچھی علامت نہیں ہوتی اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جن کو انجانہ ہوتا ہے سائلنٹ سکیمیاں ہو رہا ہوتا ہے تو پسینے زیادہ آتے ہیں تو اگر ان کو کچھ ٹائٹنیس ہو رہی ہے اور پسینے آ رہے ہیں انیسسری دیکھیں ایک تو آپ گربی بیٹھیں گے پسینے آئیں گے لیکن اگر ایسی ائر کنڈیشن بیٹھ گئے پسینے آ رہے ہیں یا وہ انیزی فیل کر رہے ہیں سانس ان کا اس پر دشواری ہو رہی ہے تو میرا خیال ایک ایسی جی کرنا یا ایک سمپل ایکو کارڈیو گرائم کرنا یا پھر اگر ان میں زیادہ وہ رسک فیکٹرز ہیں ڈیابیٹیز ہے اپرٹنشن ہے اس قسم کی بیگراؤنڈ ہے تو پھر ان کو ایک تھیلیم ٹیسٹ ہوارا کر لینا چاہیے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو خدانہ خاصتہ کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے ہم اووریٹنگ بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں فزیقل ایکٹیوٹی بھی کم ہو رہی ہوتی ہے اگر کسی کو خدانہ خاصتہ دل کا دورہ پڑے گے ہارڈ اٹیک ہو ہارڈ اٹیک کی کلاسیکل علامت ہے کیا ہوتی لیکن اس سے پہلے مجھ سے کہا جا رہا ہے گوشنوالہ سے کالر ہے جی جی لے لے اور اس کے بعد آپ سے علامتیں بجھتے ہیں خالد صاحب اسلام علیکم خالد صاحب موجود ہے لائن پہ اسلام علیکم سر ٹی وی کا والیوم اند کر دیں گے آپ جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر میرا ایک سال پہلے بائی پاس پیشن ہوگا تھا تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آنکھ لگتی ہے اس کے بعد جب بیداری ہوتی ہے تو بیداری میں یک دم دل سپیڈ میں آتا ہے تک 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 اس آسطا ایک مبلے ختم ہو جاتا ہے ایک دفعہ ہو یا دو دفعہ ہو یا تین دفعہ ہو جی سے بھی بیداری ہوگی دس منٹ میں یا پنگار منٹ میں یا ایک دفعہ یا دس دفعہ دس دفعہ یا سا ہوگا کیا ہوتا ہے بیداری جب بیداری ہوتی ہے اچھا آنکھ کھلتی ہیں ان کی سونے نیند سے ایسے ہیں جیسے آنکھ کے ساتھ کوئی بٹن لگا ہوا ہے کوئی گبرات ہوتی ہے آپ کو سینے میں کوئی محسوس کرتے ہیں نہیں در کوئی نہیں ہوتی کوئی در نہیں ہوتی بس ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کھلنے کے ساتھ کوئی بٹن لگا ہوا ہے چڑکن رہتی ہے ایک منٹر بہت تیز رہتی ہے ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے آپ کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکن تیز جاتی ہے سو کے اٹھتے ہیں اس کے ساتھ اور گبرات نسوس کرتے ہیں ایک منٹ تک ایک منٹ تک رہتی ہے کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے تو یہ دعائیں کیا لے رہے ہیں آپ دعائیں جنب ایک کنکور کی دو سو پچاس لے رہا تھا آپ نے وہ دوسری برزکار اور دے گی ہے سو والی اس کا نام ہے یعنی کنکور کو بند کر کے اس کو ریپلیس کیا ہے کسی دوسری دوہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا عرض کرنے مقصد یہ ہے کہ آپ نے کنکور کو بند کر کے ایک دوسری دوائی شروع کی ہے راک صاحب نے آپ کی اچھا اب وہ پتہ نہیں کونسی دوائی ہے کیونکہ کنکور ایک ایسی دوائی ہے جو ہارٹ ریٹ کو سلو کرتی ہے ہارٹ بیٹ کو سلو کرتی ہے تو اگر آپ نے بند کر دی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ آپ کا فاسٹ ہو رہا ہو آپ فیل کر رہے ہوں تو میرا خیال آپ کو ایک ایسی جی کرنا چاہیے چار مئنے بعد یہ شروع آتا اور پانچ سات دوائیں بدلی ہیں اچھا اب اس میں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ٹیسٹ میرا ایک بیکٹ ہے جو ہے نا وہ بلکل نار میں آتا ہے ایک سوداس ستر اسی ایک سو دیس اسی بیسیکلی ان کی پیلپٹیشن کا مسئلہ ہے بیسیکلی ان کے پیلپٹیشن کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے جو ایک بہترین سمپل ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ٹنٹی فورہ ایسی جی کہتے ہیں اس کو ہولٹر کہتے ہیں تو آپ کو ایک تو ہوتا ہے فیلنگ اور ایک ایکچولی ہارڈ کا فاسٹ یا سلو ہونا ہوتا ہے تو آپ کو ایک چوبیس گھنٹے کا ایسی جی لگانا ہوگا اس میں آپ کو اسفار رہنے کی ضد نہیں ہوتی وہ آپ کو اللہ لگا دیں گے اور آپ گھر آ جائیں گے اور وہ چوبیس گھنٹے آپ کی نفس جو ہے اس میں ریکارڈ ہوتی رہے گی اور چوبیس گھنٹے کے بعد آپ جا کے وہ ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں وہ ڈاکٹر انیلائز کرتا ہے کہ جب آپ کو گبرات ہو رہی تھی یا جب آپ فیل کر رہے تھے کہ آپ کا ہارڈ فاسٹ ہو رہا تھا یا آپ کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی تو واقعی کے اس وقت ایسا ہو رہا تھا کہ نہیں وہ اسی اس کو کوریٹ کر رہے بیس ٹھیک ہے کہ ہولٹر مانٹر ہولٹر مانٹر لگا دیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ فیلنگ ہوتی ہے اور انسان جب اٹھتا ہے کسی تینشن بیئر سے یا اسٹریس بیئر سے یا اس کے کچھ فکرات ہوتے ہیں تو ہارڈ تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ پرسیسٹن فیلنگ ہو اور آپ کو انٹرفیر کر رہا ہو آپ کے کام کاج میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو مل کے ہولٹر لگوا لیں ہولٹر لگوا لیں کیونکہ ان کا جو مسئلہ لگ رہا ہے کہ پرسیسٹنٹ ہے یہ پریشان ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے یہ ہارٹ اٹیک کی کلاسیکل سمٹم یا علامتیں کیا ہو دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی ایک تو کلاسیکل سمٹمز ہیں اور ایک ایسے ہیں کہ جو کلاسیکل نہیں ہیں لیکن ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے اچھا جو کلاسیکل ہیں اور جو اگنور نہیں کر سکتے یہ دونوں آس کے پوچھیں کو بتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ایک جگہ جانا پڑتا ہے ہمیں ہسپیتال جانا پڑتا ہے چکر میں ہمیں لیکن ہم ہسپیتال نہیں ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک ہمیں ساتھ رہیے گا